اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنیے ایران کا رول دیکھئے دیکھئے کہ کس طرح کتاب و سنت منعج سلف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے خلاف جا کر سازشے کرتے ہیں اسلام کی شکل و صورت بگاڑتے ہیں کس زمن میں بادشاہت کی زمن میں آئیے دیکھئے پورے عالم اسلام میں صرف اس کیا ایران ایسا دکھئے کہчто بادشاہت کا خاتم ہوں جب پورے عالم اسلام میں صرف سنیئے پورے عالم اسلام میں صرف سنا اپنے محترم حاضرین کہ ڈاکٹر اسرار کس بات پر فقر کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم ان کی حکم ان کی بتائیوی تعلیمات کے خلاف جو ایران شیطان عمل کر رہا ہے اس کو فقریہ طور پر بیان کر رہا ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر کہی ہے اس کو یہ شر سمجھ رہا ہے ڈاکٹر اسرار جیتا جاکتا شیطان نہیں تھا تو کیا تھا آئیے دیکھیں قرآن مجید آپ کے سامنے سورة العال عمران آیت نمبر غالباً چوبیس باوی چھبیس جس میں اللہ رب العالمین بادشاہت کو خیر کہہ رہا ہے اور بادشاہت کے تعلق سے دعا سکھا رہا ہے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دعا سکھا رہا ہے کہ جسے چاہے حزت دے اور جسے چاہے زلت دے ساری خیر و بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر دعا میں بادشاہت مانگنا سکھا رہا ہے اور بادشاہت کو خیر کہہ رہا ہے لیکن وہی اسرار احمد فقریہ طور پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بادشاہت کو ختم کرنے والا ایران ہے اب بھلا بتائیں کہ کتاب و سنت میں بادشاہت کو زہمت کب کہا گیا ہے آئیے میں ایک حدیث اور آپ کو موجمل کبیر سے سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے نبوت رحمت ہوگی پھر خلافت رحمت ہوگی پھر بادشاہت رحمت ہوگی پھر امارت وہ رحمت ہوگی اور اس کے بعد لوگ اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو گدھے کی طرح کاتیں گے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو رحمت کا ہے خلافت کو رحمت کا ہے اور بادشاہت کو رحمت کا ہے امارت کو بھی رحمت کا ہے تو جس بادشاہت کی دولہ لرب العالمین قرآن مجید میں سکھا رہا ہے جس بادشاہت کو خیر کہہ رہا ہے جس بادشاہت کو رحمت کہہ رہا ہے ڈاکٹر عصار احمد اس بادشاہت کو ختم کرنے پر ایران کی تعریف کر رہا ہے یہ کس قدر کس قدر منجے صلف کے خلاف کس قدر کتاب و سنت کے خلاف جا کر لوگوں کو دین اور دین کا فہم سمجھانا ہے یہ بتانا مقصود ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یک اسلام میں کہیں پر بھی بادشاہت کو حرام قرار نہیں دیا ہے بلکہ یہ مسئلہ اولا اور افضل کا ہے افضل اور غیر افضل کا ہے کہ کونسی بادشاہت افضل ہوگی اور کونسی غیر افضل ہوگی بادشاہوں میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں تو اچھے لوگ آئیں گے تو رحمت ہوگی بڑے لوگ آئیں گے تو زحمت ہوگی لیکن حرام نہیں ہے اس پر تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کے خطبے میں بنائیں گے اگلے جمعہ کا خطبہ بھی میرا اسی پر ہوگا تو یہ شورٹ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کا منحج میں نے پیش کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ ڈاکٹر اسرال کیسے کتاب و سنت کے خلاف جا کے لوگوں کو دین سمجھا اللہ رب العالمین سے دوائے گا اللہ رب العالمین ان کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین حبی